السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے اور با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے پارٹ نمبر پچاس اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی با جماعت نماز پڑھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا معزن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیئے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائیں تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں جاندار اور بے جان جو معزن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے معزن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لئے پچیس نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں یہ حدیث ابو دعود میں اس میں جماعت کے ساتھ نماغ پڑھنے کی فضلت بھی آگئی اور اس کے اندر اذان کی فضلت بھی آگئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علماء کے نزدیک پچیس نمازوں کا ثواب معزن کے لئے ہے اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے ایک حدیث اور سن لیجئے مسند احمد کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا معزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب بھی دیتے ہیں یہ حدیث مسند احمد طبرانی بزدار مجمع اس دوائد میں ہے اذان بھی کتنی اونچی فضلت کی چیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیرے دیئے ہیرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضلتیں بہن کی ہیں ہمارے دین کا ہر عمل طاقتور ہے ہماری شریعت کا ہر عمل طاقتور اللہ نے بنایا ہے اذان کو طاقتور بنایا ہے نماز کو طاقتور بنایا ہے اور قرآن میں خود کا نماز پڑھو زکاة دو یہ طاقتور چیزیں لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے اس لئے ہمیں ایٹم بم طاقتور نظر آتا ہے ہمیں پسٹول طاقتور نظر آتی ہے ہمیں پونٹ طاقتور نظر آتا ہے ہمیں دولر طاقتور نظر آتا ہے حالانکہ وہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور یہ نماز اور یہ اذان اور یہ جواب دینا یہ ساری چیزیں باقی رہنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين